گنج بخشِ فیضِ عالم مزگرِ نورِ خدا ناق سارا پیرِ کامل ناق سارا پیرِ کامل ناق سارا پیرِ کامل کاملہ دارہ دمار ناق سارا پیارِ کامل کاملہ دارہ دمار گنج بخشِ فیضِ عالم مجمد بخش پیز عالم مزگری طرح مجمد بخشی طرح مجمد بخشی ماری مجمد بخشی ماری مسار ماری مسار ماری تحقی ماری حاضری بیرے قامل ناقصارا بیرے قامل کامل ناڑا اللہ اکبر اللہ اکبر ارائے رسالہ ربے ہم ٹھکے نہیں ہیں ہم ٹھکے نہیں ہیں آتا کا نعرہ خاجہ کا نعرہ ہم سب کا مسلک غوروں کا نظم میرے خون میں سامن میرے دل کی تڑھ کر میرے مردی رہا تو میرے کفر کرکھنا میرے کفر کرکھنا ہم چاہتے کیا ہے آزادی راتا کے سب کے آزادی رشمیر کی آزادی تک جنگ جائیے الجہاد لبے لبے چھایا چھایا چیوے چیوے پاکستان اسلام اسلام زندہ اسلام نظام 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 حضرت داتا گنج بخش پلیس پر یہ سالانہ تجدید اہد کا موقع ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے حضرت گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے سامنے اہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم غلبہ اسلام کی خاطر جد و جہد کریں گے اور اس عظیم مشن پر یہ حلف اٹھا رہے ہیں آج سرگیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس حصیر العزیز کے عرص مقدس کے موقع پر آل حق آل سنت و جماعت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ پاکو ہل کی سرزمین پہ جو اسلام کی روشنی اور سجدوں کی بہار آئی ہے داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کا اس سرسلہ میں قلیدی کردار ہے اور یہاں سے کفر و شرک کے اندھیرے مٹانے میں داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے ایک آفتاب و محتاب کا کردار ادا کیا آپ کی تصریف کشف المحجوب شریف ایک مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے آج جن اقائد و نظریات کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں تو کشف المحجوب شریف کا فیصلہ یقینا ہمارے لیے ایک منارہ نور اور مشل را کی حیثیت رکھتا ہے اس بنیاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عرش شریف کے موقع پر ایک مقصود فکر کے لوگ جو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے خلاف لٹریچر شابتے ہیں یا آپ کے مسلک پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگ ہوش کے ناخل لیں اگر برے صغیر پاکوہند میں داتا گنج بخش کا لارایا وہ اسلام کا پرچم برحق ہے تو پھر داتا گنج بخش کا مسلک بھی برحق ہے سکتا ہے سکتا ہے